بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیم نیوز چینل سے لکمان سعادی آپ سے مخاطب ہوں about اسلام کی آج ہماری پندرمی نشست ہے اور آج کی ہماری جو نشست کا ٹوپک ہے وہ ہے غرر یعنی دھوکہ ہمارے بہت سارے معاملات ہیں وہ خاندانی سطح پر ہوں یا معاشرتی سطح پر ہوں یا ملکی سطح پر ہوں یا پھر عالمی سطح پر ہوں اس میں دھوکے کا بڑا سہارا لیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کا سہارا لے کے بہت ساری چیزوں میں حضرتی انسان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس حوالے سے آج بات کریں گے میرے ساتھ آج میرے جو گیسٹ ہیں نہائیتی خوبصورت شخصیت جناب من پروفیسر مفتی عمران صاحب میں جناب سب سے پہلے آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے اپنا قیمتی وقت دیا اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو دھوکہ ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہمیں کیا تعلیمات ملی ہیں کہ آیا اس کے کرنے والی کیلئے کیا وعید ہے یا اس کو جو نہیں کرتے اور صاف دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کے بارے میں کیا خوشکبری ہے میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے وہ لبکشائی کا موقع آتا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس چینل کے لئے بھی بقاعدہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس چینل کو مزید دندگنی راجبنی ترقی اور کاملہ بھی نصیب فرمائے آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے غرر دھوکہ اور دھوکہ دہی جو ہے وہ کیا ہے آج کے اس معاشرے میں جس طرح آپ نے اس کو ہائلائٹ کیا یقیناً یہ ایک وقت کی ضرورت ہے اور یہ بات نہایت اہمیت کے حامل ہے قبلہ حافظ لقمان صاحب اصل بات یہ ہے کہ دھوکہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے ہر دور میں اس کی اس کے جو نقصانات ہیں وہ مسلمہ رہے ہیں صورتیں بدلتی رہیں مختلف وقت میں لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دھوکہ نئی نئی صورتیں اختیار کیے ہوئے ہیں مختلف صورتیں اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہر دور میں ہر شعبے میں دھوکہ کسی نہ کسی صورت میں جنم لیتا ہے جنم لیتا ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان شعبہ اس سے پاک ہے فلان اس سے پاک ہے اور آپ دیکھ لیں کہ نظام معاشرت ہو سیاست ہو سماجت ہو معیشت ہو معاشرت ہو انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو دھوکہ جو ہے یا دھوکہ دہی جو ہے یہ مختلف صورتوں میں جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر کی ہو یہی بات مسلمہ ہے کہ دھوکہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دھوکہ ہے کیا جی جی تو قبلہ حافظ صاحب دھوکہ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی شعہ کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھتا ہے لوگوں سے اور لوگوں سے اس کا عیب ظاہر نہیں کرتا اس کے ظاہر کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے اور ایسی ملمہ سازی اور ریاکاری کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے سامنے اس کی اصلی حالت چھپ جاتی ہے بلکل ایسا ہے جی اچھا اب یا تو کسی شعہ کی جو عیب عیب دار شعہ ہے اس کے عیب کو ظاہر کر دینا یہ ضروری ہے اور یہ بلکہ فقہہ یہ شریف مسئلہ بھی ہے کہ کسی شعہ کے عیب کو ظاہر کرنا یہ واجب ہے بلکل اچھا تو یہ دھوکی ساری صورتیں ہیں اور یہ دھوکہ لیکن اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید اس کے برعکس جو ہمیں ایک راہ ہدایت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی راہ اختیار کرو دیکھیں خشیت الہی کا درس اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے اور یہ جو دریکشن متعین کی جا رہی ہے کولو کولن صدیدہ کی اس سے پہلے خشیت الہی کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے ہاں خشیت الہی نہیں تو آپ کی دریکشن کیسے بدل سکتی ہے اچھا پھر اس آیت کے ساتھ ہی آگے جو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وہ اس کی کیٹیگریز اور گفٹ دیے جا رہا ہے سرپرائز دیا جا رہا ہے اچھا کہ اگر تم خشیت الہی اختیار کرو گے اور سیدھی بات کہو گے اللہ تمہارے عمال کو درست کر دیتا اچھا پھر اس سے اگلے گفٹ اور سرپرائز کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا آگے کہا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اس کا کہنا مارے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا تو قبلہ حافظ لکبان صاحب فازہ فوزن عظیمہ کا لیبل اس شرط میں لگایا جائے گا جب کولو کولن صدیدہ آپ کے وجود میں اس کا اکس نظر آئے گا تو اللہ رب العزت نے جو فازہ فوزن عظیمہ کی جو ڈگری دی ہے وہ ایسے نہیں دے دی ان لوگوں کو دی ہے جن کے اندر کولو کولن صدیدہ یعنی دھوکہ دہی نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے ملمہ سازی نہیں ہے سٹیٹ فورورڈ لوگ ہیں اچھا اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک اور مقام میں قرآن مجید کا تلاوت کرنا لگا ہوں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یہاں بھی خشیت کا درس ہے اور سچ بولنے والوں کی معیت اختیار کرو اب یہاں پر دیکھئے کہ سچ بولنے والوں کی معیت اختیار کرنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ ظاہرہ جب سچ بولا جائے گا تو دھوکہ دہی نہیں ہوگی فراد نہیں ہوگا اچھا پھر دیکھئے آج کے ہمارے معاشرے میں جو اہم بات ہے کبل حافظ صاحب کہ دھوکہ صرف لین دین میں اور خرید و فروخت کے معاملے میں نہیں یعنی اسی حالت تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ معاملات زندگی میں بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے یعنی صرف آپ لین دین میں دھوکہ نہیں خرید و فروخت میں ہی دھوکہ نہیں بلکہ دھوکے کا جو اثرات ہیں اس کی جو چھاپ نظر آتی ہے وہ معاملات زندگی میں بھی نکاح کے معاملات دیکھ لیں طلاق کے معاملات دیکھ لیں اچھا اس کے ساتھ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا لیول دیکھ لیں ہر جگہ پر آپ کو یعنی دھوکے کا تعلق محض جو ہے وہ آپ کی لین دین اور خرید و فروخت تک ہی محدود نہیں معاملات زندگی تک بھی ہے اور آج کا انسان اچھا پھر اس کی نئی صورتیں ہیں اس کی نئی صورتیں ہیں اچھا آج کی صورت دیکھ لیں ایس ایم ایس کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے آپ کا جی قرآن دازی میں انعام نکل آیا پراندازی میں انعام نکل آیا اچھا پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے اچھا زمین کی ایک زمین کی فائل کئی کئی مقامات پر لوگوں کو بیچی جاتی ہے کیا یہ فراڈ دھوکہ نہیں ہے لوگوں کو بیرون ملک جو ہے وہ نوکری کے جھانسہ دیا جاتا ہے کہ آئے جناب ان سے لاکو پیسہ بڑورا جاتا ہے کیا اچھا ہماری زندگیوں سے برکت کیسے اٹھ گئی ہماری زندگیوں سے برکت اٹھی ہمارے پیسے سے برکت اٹھ گئی کیوں کیونکہ ہم نے ہر معاملے کی بنیاد دھوکے پر رکھ لی اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اگر ہماری زندگیوں میں یہ دھوکہ دہی کا انصر نکل جائے تو یقینا ہماری برکتیں واپس پلٹ آئیں گے تو اس لیے اچھا یہ اس بات کو آگے چلتے ہیں کہ جیسا قرآن پاک میں بلکل سٹریٹ فاروڈ بات کرنے کا کہا گیا ہے اور ڈیفینیٹلی جب بندہ سیدھی بات کرتا ہے تو معاشرے کے اندر اس کا جو ہے وہ نکھار نظر آتا ہے اگر ہم دھوکہ دہی کے معاشرے پر نقصانات کی بات کریں جی تو اس کے بارے میں جی مسنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا دھوکہ دہی کی حوالے سے کہ یہ انسان کی زندگیوں میں کیسا کھل مل گیا ہے اچھا قبلہ حافظ صاحب ہم برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم برا فیل کر رہے ہیں یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آدھا کلو گوشت لیا اور اپنی شریکی حیات کے پاس آیا کہنے لگا کہ چند میرے مہمان آ رہے ہیں تو آپ ذرا اس کی جو ہانڈی بغیرہ بنائیں تاکہ ان کی توازوں جو ہے وہ اچھے انداز سے کی جا سکے اچھا بیوی پانچوں کو برابر نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ بیوی جو ہے وہ بڑی اس نے چلاکی کا مظاہرہ کیا اور اس نے وہ جناب گوشت بنایا اور وہ خود کھا گئی اچھا جب مہمان آئے اور اس کا جو شوہر ہے وہ گھر آیا اس نے کہا لاؤ بھئی جو آپ کو دے گیا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے ہانڈی تو بنا دی تھی لیکن اصل یہ ہوا کہ وہ بلی کھا گئی کہ بلا حافظ صاحب وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جو واقعہ دھوکے دہی پر یہاں پر نکل فرمایا وہ شخص بڑا دانہ تھا اس نے کہا کہ لاؤ وہ بلی کہاں ہے بلی کہاں ہے اچھا بلی لائی گئی کہا ترازو کہاں ہے ترازو کو لائیا گیا اور اس بندے نے اس بلی کو ترازو پر رکھا اور جب اس کا وزن کیا گیا تو آدھا کلو وزن جو ہے وہ بلی کا نکلا تو وہ شخص کہنے لگا کہ بھئی اس جو میں گوشت لائیا تھا وہ آدھا کلو تھا اگر آدھا کلو گوشت بلی نے کھایا ہے اور یہ ترازو میں اگر آدھا کلو گوشت ہے تو بلی کہاں ہے بلی کہاں ہے یعنی دھوکہ دہی کا انصر دیکھیں آپ اچھا اس کے ساتھ عرب کے معاشرے میں لوگ جانوروں کے تھنوں میں دودھ روک لیتے تھے اس لیے کہ جب ہم کل اس کو فروخت کریں گے تو لوگوں کے سامنے یہ واضح کریں گے یہ بہت دودھ دینے والا جانور ہے اچھا یہ ایسی بے بھی فسخ ہے اگر یہ اس کا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ بے فسخ ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں اچھا پھر اس کے ساتھ جیسا کہ ابھی آپ نے اشارت فرمایا کہ معاشرے پر اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ جو اعتماد اور اعتوار کی فضاء ہے وہ قائم نہیں رہتی دیکھیں زندگی میں ہر شئے کا نیم البدل کسی نہ کسی صورت میں آہی جاتا ہے کوئی ہوئی شئے مل جاتی ہے اعتماد اور اعتوار اگر کسی سے اٹھ جائے تو وہ دوبارہ بحال نہیں ہوتا بلکل ایسا پھر فرض محال اگر وہ بحال ہو بھی جائے تو اس کا وہ درجہ نہیں رہتا جو پہلی دفعہ تھا اچھا جب معاشرے میں اعتماد اور اعتوار کی فضاء قائم نہیں رہے گی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا اچھا پھر ہر ایک شخص دوسرے سے دوسرے کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دھوکہ دے رہا ہے اور یہ دھوکے باز ہیں اچھا اگر ہم اس کے اسباب پہ بات کرنا چاہیں کہ بھئی یہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں یا معاشرے میں فضاء خراب کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے قبلہ حافظ لکمان صاحب معاشرے پر یہ جو دھوکہ دہی کے معاشرے میں جو اسباب ہیں اس میں جو پہلا سبب ہے وہ وعدہ خلافی ہے یہ سب سے اہم سبب ہے اب دیکھیں جب انسان کسی سے کومیٹمنٹ کر لیتا ہے اور اپنے اس وعدے پر پورا نہیں اترتا تو در حقیقت یہ معاشرے میں دھوکہ دہی کا پہلا سبب ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اوفو بالعہد وعدے کو پورا کرو ان العہد کان مسئولا کہ بے شک وعدے کے بارے میں باز پرس ہوگی اچھا پھر ایک اور مقامات پر ارشاد فرمائے والموفونا بیاہدہم یا مومنین کی صفات ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافقی سلاس منافق کی تین نشانیاں اِزَا وَعَدَ اَخْلَف جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اِزَا اَتُومِنَ خَان جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے اور اِزَا حَدَ اَسَا قَذَب جب اس سے بات کی جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس میں ایمان ہی نہیں کہ جس میں امانت نہیں ایک جگہ پر فرمایا اس کا دین ہی نہیں کہ جس میں وعدے کی پاس تاری نہیں ہے تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات اور حادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وعدہ خلافی جو ہے یہ نہیں ہونی شاہی اسی کا درس ہے اور ظاہر جب انسان وعدہ خلاف ہوتا ہے تو یہ ایک پہلا سبب ہے دوسرا سبب اس کا جھوٹ ہے چونکہ دھوکے کی بنیا جھوٹ پر رکھی جاتی ہے اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ قَذَات کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا حد سے بڑھ جانے والے اس شخص کو جو جھوٹا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ راہ اہدایت کا دروازہ ہی بن کر دیتا ہے اور تیسرا بڑا سبب یہ ہے امانت میں خیانت کرنا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اس کا چوتھا بڑا سبب یہ ہے کہ انسان جو ہے نکاح کے معاملات ہوں نجی معاملات ہوں اس میں بھی اگر مثال کے طور پر ریاکاری سے کام لیتا ہے علمہ سازی کرتا ہے تو یہ بھی ایک سبب ہے معاشرے میں دھوکہ دہی کا اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل کہ تم لوگوں کا مال نجائز طریقے سے باطل طریقے سے مت کھاؤ تو گویا قبل حافظ صاحب یہ تمام اسباب ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دہی کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں اس سے بچنا ہوگا تاکہ ہم راہے دائد اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے میں دھوکہ دہی کے اصولوں کو ختم کرنا چاہیں جی جیسے بھائے بھائے کو دھوکہ دے رہے یا معاشرے میں جیسے ہم ساری بات کر چکے تو اگر ایک سو نہری اصول کوئی اپنا لیا جائے اچھا دیکھئے اگر انسان دھوکے سے بچنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس موزی مرض سے بچ جاؤں تو خشیتِ الہی جو ہے وہ دل میں جو ہے اس کا آنا بہت ضروری ہے جب تک خشیتِ الہی نہیں ہوگی یہ کونسپٹ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر کرنے والے کھڑے ہوئے بھی پہلو کے بل بھی بیٹھے ہوئے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں خشیتِ الہی قبلہ حافظ بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا کونسپٹ یہ بن جائے کہ یہ آرزی دنیا ہے یہاں پہ میں پرمنٹ نہیں آیا ہوا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے اور یہاں پہ صرف اللہ رب العزت کا نام باقی رہے گا تیسری بڑی بات جو ہے کہ اس کا حل کیسے ممکن ہے جب وہ یہ سمجھے گا کہ آرزی دنیا ہے اور حقیقی زندگی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی دھوکہ دہی نہیں کرے گا اس کو پتا ہے میں نے تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یار میزانِ عدل لگے گا اور وہاں پہ حساب کتاب ہوگا بقاعدہ اللہ رب العزت کے ہاں پیشی ہوگی جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ہاں جا کر جواب دینا ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی برائی میں مبتلا نہیں ہوگا حتیل امکان وہ بچے گا اس کو پتا ہوگا کہ یار میزانِ عدل لگے گا وہاں پہ عمال تولے جائیں کہ میں اللہ رب العزت کا سامنا کیسے کروں گا اچھا پھر اس کو پتا ہے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے یعلمونہ ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ اس کو لکھ رہے ہیں اچھا جانتے ہیں ان اللہ برار علفی نائیم کہ نیکوکار کے ہاتھ میں جو ہے وہ جو نیکوکار ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں بیشت میں رکھا جائے گا وَإِنَّ الْفُجَّار علفی جہیم جو فاجر ہیں ان کے لئے جہیم ہیں تو جب اس کے ہاں یہ ایک کانسپٹ پیدا ہو جائے گا خشیتِ الٰہی کا ایک کانسپٹ پیدا ہو جائے گا کہ عارضی دنیا ہے اور حساب و کتاب ہوگا تو یقیناً وہ دھوکہ دہی جیسی باز آئے گا موجی مرض سے جو ہے وہ بچ سکے ناظرین نہایت یہ خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان کیا کہ دھوکے کے اسباب کیا ہیں اور دھوکہ کیوں ہوتا ہے اور دھوکہ بیسی کے لئے لوگ دیتے کیوں ہیں ساری گفتگو آپ سن چکے تو ایک سنہری اصولوں نے دیا کہ خشیتِ الٰہی اگر پیدا ہو جائے دل میں تو یقیناً معاشرے کا ہر فرض جو ہے اس کام سے باز آئے گا اور اس طرح معاشرے کی فضاء جو ہے وہ امن کی طرف جائے گی تو ناظرین آج کے اس سیگمنٹ کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں تب تک کے لئے خدا حافظ